اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اللہ لزیم دوستو آج وہ گھڑی وہ لمحہ آ گیا جس کا تھا انتظار ایک سال سے جلسہ سلانہ یوکے جلسہ سلانہ برطانیہ دوہزار چوبیس پہلا دن جمعہ کا اور ہم ابھی پہنچے ہیں یہاں گاڑیاں پارک ہو رہی ہیں لوگ لگاتار پہنچ رہے ہیں اور جمعہ کے دن آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز تک وہاں پہنچے ہیں آج ہم نے کامیابی حاصل کر لی باوجود اس کے رستے میں آپ نے دیکھا اس ٹرپج جو ہے وہ جیم بھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ٹائم پہ یہاں پہنچ چکے ہیں دو گھنٹے تقریبا ٹائم ہے تو آج کے ویلاگ میں آپ پہلے دن کی جو بھی رونک ہے یہاں جلسہ سلانہ برطانیہ دوہزار چوبیس کی وہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے اور اس ویلاگ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ترہ ترہ کے انتظامات جو ہیں وہ یہاں کیے گئے ہیں پھر ایک چیز جو سب سے ضروری وہ یہ کہ جو لوگ اس روشنی کو اس سچائی کو نہیں پاسکے وہ آج تک قرآن کے حوالے دے دے کے احادیث کے حوالے دے دے کے خلافت کو دھونڈ رہے ہیں خلافت کا انتظار کر رہے ہیں اور جو اللہ نے اطاع کر دی ہے اس کے وہ منکر ہیں انکاری ہیں ابھی یہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک مولوی سار جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبوت کے بعد خلافت جو ہے وہ ایک تباہ ختم ہو گئی پھر بہت شاہد ملوکیت آئے گی اور پھر اس کے بعد آخر زمانہ میں دوبارہ خلافت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی وہ بیان دیکھیں گے اور پھر اس کے علاوہ یہ جو مناظر ہیں جلسفہ سالانہ برطانیہ کے جمعہ والے دن یعنی پہلے دن کے وہ کچھ آپ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہم پہنچ رہے ہیں پارکنگ سے چلتے چلتے وہاں لائنے لگی ہوئی ہیں جہاں ریجسٹریشن جو کارڈ چیک ہو رہے ہیں اس کے بعد کارڈ چیک اور سیکیورٹی کے بعد ہم انشاءاللہ اندر جائیں گے پہلے وی لاغ میں یہ وہ جیسے میں نے بتایا تو جو دوسرا دور کا تذکرہ ہے خلافت اللہ منحاج النبوہ ہو وہ ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ختم ہو جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پھر بادشاہتیں ہوں گی وہ بھی رہیں گے بلا آخر وہ بھی ختم ہو جائیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پھر ایک جبر کا دور ہوگا سختی کا گویا تشدد کا اور شکنگے کسے ہونے کا دور ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دور بھی گزر جائے گا اور پھر آخری دور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفترہ فرمایا اور آپ نے فرمایا پھر سے علام منحاج النبوہ نظام اس کا بات ہوگی ایک اس خلافت راشدہ کے بارے میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ علام منحاج النبوہ خلافت ہوگی اور یہ آخری دور اس کے بارے میں بھی الفاظ یہی ہیں کہ علام منحاج النبوہ نظام استوار دونا یہ تو علام منحاج النبوہ نظام استوار دونا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا تو واقعہ یہ ہے آپ کی تو ہر بات جیسا کہ آپ رسم میں فرمایا تھا کہ یہ مکہ مکرمہ ہے ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے اس کا سینہ چیز دیا جائے گا اور اس کی عمارتوں کو تم دیکھو گے پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے امارتیں بلند ہو جائیں ستر سال پہلے بلکہ مولانا پقی عثمانی صاحب انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ ستر اسی سال پہلے علماء اکرام محدثین اعظام اس حدیث کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو جلسے میں آنے کا مقصد پورا کرنے کی توفیق کتاب روائے اور فیض پانے والے ہوں اور یہ تین ذکرِ الٰہی میں گزارنے والے ہوں سب اب ہم دعا کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہماری شاہی دعاوں کو پھول کروائے دعاوں کے دن ہے عبادت کے دن ہے یہ جلسے کے دن ہے سادت کے دن ہے دعاوں کے دن ہے عبادت کے دن ہے یہ جلسے کے دن ہے سادت کے دن ہے یہ جلسے کے دن ہے سادا کے دن ہے یہ جمعت المبارک والے دن جو کالا ہم نے یہاں منظر دیکھا تھا نہ شربت تھا نہ کافی تھی آج چائے بھی ہے آج کافی بھی ہے آج شربت بھی ہے یہ در بغیر چینی کے ہے ساتھ چینی والی ہے اور رش ہونا ہے جب جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھا کے لوگ کو آتے ہیں اس وقت جی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے دن کا جو ری لاغ ہے جلسہ ٹونٹی سکسٹھ آف جولائی دوزار چوبیس جمعہ کا دن ہے مختلف سٹار لگے ہو ہیں ابھی ان کے ساتھ جاکے ہیں لیکن سب سے پہلے میں جو آغاز میں بتا رہا رہا ہوں یہاں جو اس کا میڈیکل اسسٹنٹ اس میں ہمیوپیتھک اور دوسری اگر کوئی کسی کو پرابلم ہوئی ہے تو یہاں اس سائیڈ پہ جا کے وہ مدد لے سکتا ہے دوائی لے سکتا ہے یہاں یہ کمپیوٹر کی جو مختلف ایسا حولیات ہیں مختلف آفیسز کے لیے وائی فائی کا کوڈ ہو گیا وہ یہاں تھا اور سامنے جو لکھا ہوا ہے فسٹ ایڈ تو علوپاتھی اس میں آپ چلتے ہیں ایسا شعبہ ہے جس کے اندر آپ کو کافی زیادہ لوگ نظر آئیں گے مختلف چیزوں کے لیے مدد لیتے ہوئے لے جی اس میں آپ کو میں تھوڑا بتا دوں یہ جتنے ڈاپٹوں صاحبان آپ کے سامنے مجود ہیں یہ سب اپنا وقت کی قربانی دے رہے ہیں جلسہ ادھر جاری رہے گا لیکن یہ خدمت انسانیت کے لیے یہاں مجود رہیں گے لوگ ابھی تو رش نہیں ہے تو لائنے لگ جاتے ہیں اومیوپیتھک فرید وائی پھر دوسری جو ہیں دوسری سائٹ دوسری بھی ہیں اومیوپیتھک والے چلتے ہیں پہر